بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرمینہ زر پیشیں اب تک کی ہیڈ لائنز عوام چوروں کے لئے سڑکوں پر کبھی نہیں نکلتی پاکستان ڈیموکرنٹ موومنٹ پی ڈی ایم کو آج این آر او دے دیں تو یہ کہیں گے کہ عمران خان سے زبردست آدمی کوئی نہیں جس نے کشمیر کی بات کی بھارت زیادہ عرضی تک کشمیر پر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتا وزیراعظم عمران خان کی میڈیا سے گفت ہوئی گرینٹ جرگے کی جانب سے مقامی خواتین پر پابندی آئیت کی گئی ہے کہ وہ ایف ایم ریڈیو کو ٹیلی فون نہیں کریں گی اور ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسی خاتون نے فون کیا تو دس ہزار روپے جرمانہ دینا پڑے گا سیون شریف میں نامالو افراد کی فائرنگ بائیس سرہ نوجوان رانجو لغالی جانبہ ایمبولنس کی غیر موجودگی کے بائیس لاش کو لوگ اپنی مدد آپ کے رہد اسپتال لے گئے جوئی کے گاؤں شاہ حسن کے ریائشیوں کا پولیس کی زیادتوں کے خلاف پولیس سیشن کے سامنے اتجاجی مظاہرہ پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی عالمی ببا کرونا وائرس کے سبب پاکستان میں مزید 288 امواد اور 1286 نئے کیسز سامنے آ گئے نیشنل کمانڈن کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں کرونا سے امواد کی مجموعی تعداد 11914 تک پہنچ گئی جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,5,128 ہو گئی انتار کی ٹیکہ میں 53 برس پہلے کھو جانے والا بٹوہ مالک کے پاس واپس پہنچ گیا سانڈیاگو سے تعلق رکھنے والے بٹوے کے مالک پول گریشم کے بٹوے میں موجود ہر 6 سالوں بعد محفوظ ہے دہائیوں پاتھ بٹوہ ملنے پر خوشی کا ازار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اب تک یقین نہیں آرہا کہ میرا بٹوہ مل گیا ہے یہ تھی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ رہی ہیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ پولیس اسٹیشن شاہ حسن کی حدود گاؤں گل محمد شہانی کے ریائشوں کی جانب سے پولیس کی زیادتیوں کے خلاف اپنے بچوں سمیت احتجاجی مظاہرہ مزاہرین ہمبر شہانی میو شہانی ممتاز اور دیگر نے کہا کہ ہمارا اپنے رشدداروں کے ساتھ پرانا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کا کیس بھی سیشن کوٹ میں ہے مخالفین سے پیسے لے کر پولیس نے کئی مردبہ رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں گز کر ہمارے بندوں کو اٹھایا پولیس ہمارا قیمتی سامان اور نگدی بھی لے گئی ہے کل رات بھی زبردستی میو شہانی کو رات تین بجے چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال کر کے اٹھایا گیا سالی رات تشدد کرنے کے بعد صبح دس ہزار لے کر آزاد کیا مظاہرین نے اس اس پی دادو آئی جی سندھ اور دیگر کانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا کہ بدمست اور سفارشی ایسے چو علی گور کے خلاف کاروائی کر کے ہمیں انصاف فرہم کیا جائے خوزدار میں یوم اکجیتی کشمی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کی نگرانی ایس ایس پی تاریخ خان خلجی ڈی ایس پی سٹی سکندر حیات جمالی ایس ایچ او سٹی منیر عالم کی خیادت میں ایٹی ایف سیکیورٹی اہلکاروں نے کی ریلی کی گزرگاہوں کے راستوں کے اطراف میں سیکیورٹی خطشات کے پیشن اذر کناتے لگا کر بند کر دی گئی تھی یہ تھی تفصیلی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچا ایس پرس نیوز اور وزید کیجئے ہماری ویبسیت www.suchexpressnews.com